ہمارے ساتھ بجے کا تہم ہے ایک پرازنہ اور کرتا ہوں دونوں آنکھوں کے دربازے پر یہ سورج جیو آتمہ روح بیٹھی ہے یہاں تو کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے سب کے پاس دربازہ ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سب کے پاس آنکھ ہے تیسری آنکھ ہے تیسرا نیت ہے سب کے پاس کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو کوئی امیر ہو کوئی ضریب ہو کسی جات کا عزتہ کیا پتلا سب کے پاس تیسری آنکھ اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سب کے پاس کام ہے جب کسی کو جانگیار ہی ہو تو کسی نے سمجھے اور کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اُس جیو آتمہ میں ناسکہ ہے ایک ناسکہ ہے تو بڑے دھیان سے یہ گھاٹ ہے یہ دونوں آنکھوں کے سامنے گھاٹ ہے خوجری پیا کو نیجے گھٹوں میں خوجری پیا کو نیجے گھٹوں میں جو تُم نے پیا سے ملنا چاہو تو ماتے بھٹے کو جگو میں سب کے پاس ہے دونوں آنکھوں کے عمد میں یہ سورج جیو آتمہ بیٹھی ہے اور یہ نیجی گھاٹ ہے کس کا ہے سورج کا یہی پر اگر ہم خوج کریں تب تو ہم کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پر ایک آنکھ ہے یہیں پر ایک کان ہے اور یہیں پر ایک ناکھتا ہے اور سورج میں یہ تینوں چیزیں ہیں آنکھ بھی ہے کان بھی ہے ناکھ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے کان سننے کا کام کرتی ہے ناکھتا سگندھی لیتی تینوں اس گھاٹ پر ہے تو کوئی اس گھاٹ کا پرشے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا نیجی کھون تا گھاٹ ہے اور وہ سب کے پاس ہے چھوٹے بڑے امیر گریب ہوں کی تھی یاد کھون کیوں سب کے پاس گھٹ ہے جب کبھی بھی پیا ملے گا تو ادھر جب آپ کھولے گی ادھر کان کھولے گی تب پیا کا تھا چاہتکار درسن مالک کا دیدہ رکھا اور جب تک آپ ادھر ادھر کو نہیں کھو جیں گے ادھر تلاس نہیں کریں گے آنکھ نہیں کھولیں گے کان نہیں کھولیں گے تو ایک نہیں ایک ہزار پرست آپ کے جھوکے جھوک چلے گئے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا جب تک مالک یہاں سے آئے ہو ابھی تک واپس نہیں گئے یہی بھٹکہ کھا رہے ہیں چاروں کانوں میں چورہ سی لچونی اور نرکوں میں یہی بھر بھر بھٹکہ کھا رہے ہو آپ اپنے گھر نہیں جانتے ہیں آپ کا گھر صدا آتا ہی ہے جو وہاں پہنچ جاتا ہے اس کا پھر کبھی نہ جلم ہوتا ہے نہ کبھی مرود ہوتا ہے نہ وہ یہاں کبھی آتا ہے جو پہنچ گیا اپنے آنند کے ساگر میں اپنے گیان کے سکتی کے ساگر میں وہاں جا کر کے اس کا روح ہو گیا یہ جتنے بھی وہاں پردائے سب اتنی گھر تسر کے سب گئے تم کتنے بار رامار پڑتے ہو موندے و نین ترسط میں بھائے ہو میں نے اپنی آنگ بند کی تو سامنے ایک دم سے روسنی روسنی ہو گئی تو میں اس پرقاس میں ٹھنڈا ہو گیا سیتن ہو گیا موندو نین ترسط میں بھائے ہو ان جدوت اس لپر گئے ہو بعد میں میں نے جب سامنے دیکھا تو کونسلہ دیت رام جس کو گاٹ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں اس سامنے دکھائی تھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ دور نام کی پکڑ لو اور ہمارے پاس چلے آؤں تو نام کی دور پکڑی تو وہ پھر انہوں کے پاس مجھے سامنے کڑے ہو گئے ہو گئے ساتھ چاہت کاری سرکہ درسل خدا کا دیدار تامنے گاٹ کا سب تامنے انہوں نے ہم بہت خود سے ہم راستہ دیتے ہیں تم پھر جاؤ تو انہوں نے راستہ دیا تو ادھر ادھر کا مطلب یہ پیٹ نہیں ادھر نواز انڈج رایا ادھر میں بہت چوڑا جتنا یہ سنسار اس سے بھی جانا چوڑا میدان ہے اس میں کھڑے ہو گئے تو وہاں رچنا یہ تو مرد لوگ میں پہنچ تتوں کی ہے جل پھردوئی اگنی بھائیو آکات اور وہاں لنگ تتو کی رچنا ہے دس انڈیا ہے چتو سنتاکرن اور منبود رجوگن تبوگن ستوگن تو من اور بودھی اور شیت یہ چار تو یہ ہو گئے دس اندیا دس چار چودہ اور رجوگن ستوگن یہ تین ہو گئے سترہ تتوں کا لنگ سریر ہے وہ اس سے سبوریم یعنی یہ تو کرسدہ ہے اس میں یہ بیماری نہیں لنگ سریر میں یہ بیماری نہیں اس درگم کے بھوگ نہیں ہے اہزی دوانی کہتے ہو جس طرح سے یہاں ہوتا ہے ویسا وہاں کامتاج نہیں آرام سے اور اس کے اوپر میں سوچم سریر ہے جب اس کو پار ہوگے تو سب دیس پر شروع پرسگن پانچ تو یہ ہو گئے اور منبودی کی تو رہنکار پانچ چار نو نو تکوں کا سریر ہے وہ اس سے بھی بہت ساپ سدھ ہیں پفت رہے اس میں اندریہ نہیں اتنے ہیں رجو گرد تبو گرد ستو گرد یہ چھوٹ جائے گا بس سب دیس پر شروع پرسگن اور منبودی کی تو رہنکار اس سوچم سریر میں اور سر جب ادھر پر جائے گی تو پھر پانچ چطن کا شریر ہے سب دیس پر شروع پرسگن اور نہ من ہے نہ بدی ہے نہ چھوٹے نہ ایکار اور وہ جب اوپر ادھر اتنے گی تو اوپر کوئی سریر نہیں تو سب دروف ہو جاتی ہے یہی دو آنکھوں کے پیچھے یہ بیٹھی ہوئی ہے تردیو آتما اس کو روح کہتے ہیں سول یہی پھر سب دروف ہو جائے گی سب دیس پر 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 ہوا ہے اب اس کے اوپر میں کوئی موٹا تست نہیں ہے یہاں لینے کا کوئی موٹا تست نہیں اس میں یہ مل گئی اور وہاں مانسروبہ میں اس انسار کے کرونوں گناہ کیا عربوں گناہ بڑا مانسروبہ تعلیم کہتو تعلیم لیکن اس کے عربوں گناہ بڑا اس میں سب سورتے اثنان کرتی ہیں وہاں جو رہتی ہوں تو رہتی ہے لیکن وہ سب ہنس روپ میں رہتی ہے جب اثنان کیا تو اسی سورت کا جو دونوں آنکھوں کے پیچھے بیٹھی اسی سورت کا اسی سیوہ آتما کا اسی روح کا بارہ بارہ اس سورتے ہیں خدا سے زیادہ پرکاس ہو جاتا ہے بارہ گناہ جیدہ روح کی بارہ گناہ جیدہ اللہ اس طرح کی ہو جاتی ہے جو یہاں آج یہ تتوں میں لاکر کمجور کر دی گئی اور پرکاس اس کا بڑھ گیا پرکاس بڑھ گیا اس کا اور پھر بڑھ کل اگم چھوٹی ہو گئی جب دونوں آنکھوں کے پیچھے بیٹھی تو اور بھی چھوٹی کیونکہ اس پر پاپ پھنگ کی گندگی لگ گئی تو برکل ایک دم سے آلوب ہو گئی گندگی میں اب یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے تو اس کا پتا مہا پرکاسوں نے اس سب لگایا اور مہا پرکاسوں نے دیکھا تب ان سے کہا کہ بھئی تم تو دروازے بھی بیٹھے ہو اور تم یہ سب کہا کیا کرتے ہیں ہم وہ لگ مدھی عمولت جوارات جو سونا چاندی ہو یہ زب مٹھی ہے اور وہ عمولت جوارات جو چیتن چیتن ہے اس کو پرابط کرنا چاہیے جو سرودا جیو آتما کی صورت کی رچہ کرے رکھوالی کرے تو وہ اپنے کو پتہ ہی نہیں اس میں لگے ہوئے کام میں کرود میں لوگ میں موہ میں آتا میں تسنا میں اس میں کام لوگ اینکار اس میں پھزے پڑے ہو یہی کھانے پینے میں اسی میں نھوٹتے ہو کہ اس کو گالی دیں گے تو اس سے مل جائے گا اس کو مار دیں گے تو اس سے کچھ مل جائے گا اور اس سے کچھ لے لیں گے تو کچھ مل جائے گا یہی سب آنند کی خوراک لیکن یہاں کچھ بھی خوراک لو اور کچھ بھی مطلب یہ پھائے کرو یہاں ہے ہی ہے ہی نہیں بہت آپ نے آنکھوں سے دیکھا لیکن پھل بھی تمنا ہوتی ہے اور ملے دیکھنا کو یہاں تو اچھا نہیں ہے لیکن اور جگہ اچھا ہوگا سننے کو آپ بہت گانے بجانے آپ نے سننے لیکن اس میں کچھ ہے نہیں تو آپ کی چھوٹی اور بہت طرح کہ آپ نے یعنی بینجنوں کے ساتھ لیے لیکن ابھی تک یہی کاملہ ہے کہ اور جگہ کہیں ہیں ہر طرح کہ آپ کی واطنہ چاروں طرف دوڑ رہی ہے وہاں مل جائے گا وہاں لیکن کہیں بھی دوڑو گے یہاں لیے وہ آنند رہی ہے آنند جب بلے گا اپنے نیچی گھاٹ پر دونوں آنکھوں کے پیچھے آگر یہاں بیٹھو گے اور یہاں سنو کرو گے تمہش جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی جانکار چاہیے جو جاننے والا اوپر جانے آنے والا وہ تو لے جائے گا اور جو جانتا نہیں ہو کچھ وہ کچھ نہیں کرے گا تو آپ کو تو آپ کو تو بہر مانگے اور بہر اچھا جگے ہوئے اور آپ کو تو مطلب گھیر گھار کر اور یہ جبر جستی دیا جا رہا کہ تم اپنی چیز لے لو اپنا دھن لے لو یعنی آپ کی اچھا نہیں تھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا چیز ہم کو ملے گی کچھ نہیں اور تم کچھ لینے بھی نہیں آئے تھے اچھا جائے سن کر کہ کیا کہ ہمارے کرس دور ہو جائیں گے تکلیف دور ہو جائے گی بابا جی کے پاس جائیں گے کچھ آثرواز کچھ دعا مل جائے گا دعا آثرواز تو دھن مل جائے لیکن تم آثرواز لیتے گا دعا کم لیتے ہو دعا اگر تمہیں ملے تو پھیک دیتے ہو تو پھر تمہارے پاس تو کچھ رہتا نہیں جب تم نے پھیک دیا تو پھر کیا رہے گا جو بتاتے ہیں کہ تم اس طرح سے رکھو دعا کو رکھو حضرواز ہو تو تمہارا لاب کرے تو پھٹ پھیک دیا تو تھام روک تھام کرنے والا کوئی نماری ہے نہیں جو بتا ہے روک تھام کرے جو چاہتے ہو وہ کرتے ہو ایک مجدور ہے مجدوری کرتا مالک آس نے کہا دیکھو یہ کام ہے یہ آپ دل میں کر دینا یہ جیواز وہ تو چڑھا گیا تو اپنا بس چوک چاب اپنا بیٹھا سویا تو ہم کو جب مالک آنے کو ہوا تو پھڑوا اٹھایا خود نہیں لگا اس نے کہا بھئی ہم تو تم کو کام دے گئے تھے تو تم نے تو کچھ نہیں کہا ہم سہی جتنا کوئی اترا کیا یعنی چوری کی جھوٹ بولا دھوکہ دیا کام چوری اور کہتا آپ پیسے سے دیئے پورے پیسے میں کوئی کام کچھ رہی تو آپ چوری کی بھاؤنا کام چوری کی لوگ سب کے سب کرنے لگے کہ یہ ہم نہیں کریں پیسے پورے چھیں تو بتاو برکت تم کو کیسے ملے گی دعا کیسے ملے گی جب آپ کام نہیں کرتے ہو اور جاتے ہو ہم کو پورا مل جائے تو کیسے ملے گا اگر مل بھی جائے گا تو تمہارا ختم ختم ہو جائے گا اس سے تمہیں لاب نہیں ملے گا تو ہیمانداری محنت کے ساتھ تو آپ نے کام تو چھوڑ دیا اب برکت نہیں مل لگی تو مہاتمہ کسے بیسید پر کسا دار پر آپ کو دے رکھنے کا تمہارا جو برطن ہے وہ تو رکھنے کا ہی نہیں برطن تو آپ نے بہت ہی آتی گندہ کر دیا تو اس کو تھوڑا ماجنے کی جلوعہ تھے تو جب آپ جانتے ہی نہیں کہا کہ مجھائی کرے سفائی کرے تو کیسے تو آتی سے رگڑ کرے جو کوئی دروازے پر بیٹ کر کے آتی سے رگڑ کرے جو کوئی انل پرگڑ چندر جب ادھر میں جو اندھیرہ ہے آگ بندے کان بندے ناکہ بندے ادھر میں جو رگڑ کرتا تو وہ رگڑ سے پھر کہتے جوالک کرن تو ساپ ہو جائیں گے کرموں کی دبائی ہوگی تو ایک دم سے جھلک آنے لگے تو جو ماتموں نے کہا کہ تھوڑا سا برطن انتہ کرن ہے انتہ کرن انتہ کرن تو دکھوش نہیں انتہ کرن انتہ کرن یہ سبھا لیتے ہیں یہاں اب ان کو ابھی تو بتایا کہ انتہ کرن تو ادھر ہے یہ اردت ہو دل تو آٹ تو ادھر ہے یہ ادھر کہا تھا کہ میں سب ادھر جمع ہوتے ہیں جہاں پانی کبھی جائے تو ان دن میں ڈوبے رہو ندی میں یا کوئے میں ڈوبے رہو تو پانی میں نہیں جائے گا نہ وہاں کوئی جہر جائے نہ وہاں کوئی تلوار جاتے آگنی میں نہیں جائی آگنی تو نیچے تمہارے اس کو جلا دے گا وہاں نہیں جا سکتی چھو کر کے بھی اس نے تمہارے پاپ اور پننوں کو رکھا اور تم کسی محطمہ سے نہیں پوچھتے ہو کہ ہم یہ پاپ اور پنن ہم کترے سے اس کو جلائے گے کہ وہ جھکی دے تو اس کو کرو جلدی میں تو جلدی ہو جائے کہ ہوں تو آپ کسی محطمہ ہوتا ہے اس لئے تم بڑے باگتالی ہو تم کو اچانک یہ چیز نرناریوں کو پکڑا دی کہ آپ جناس ہے تو تھوڑی سی تم محنت کرو یہ رگڑ کرنا رگڑ تھوڑی سی تم کرو تھوڑی ہم کرو تو جلدی ہکرپا ہو جائے اب تمہیں تچیت ہوئے اور بیویق ہوا جب تو لگیا ہے تب تو کام ہوا اور ادھر تلیا ادھر در دیا تاکہ میں جا کر کہ ہوں دردیا بھول گئے جب کبھی ملے تو کچھ ہے وہی تم نے کچھ یاد کیا کچھ کیا کرے ہم تو سب بھول گئے ہم نے کچھ نہ پشن کیا نہ ہم نے دیان کیا آپ کو پھول گئے تو تمہیں کھو دیا تو اس لیے تم اپنے ہاں دوکہ کھاتے اور اس میں پستے ہو تو یہ کھرم جو ہے باپ پور نبار کے لے جائے یہ تو تمہارے بیڑیاں بہتے سونے کی اور ایک لوگ اور ایسا پانچے یہاں ہتھ کھڑی ڈالے گا پھر اور چھوڑ نہیں دکھتا تو جب پند کرے گا سونے کی بیڑی اور پاپ کرم کرے گا لوگ پہرہ دے گا ڈالے گا چورہ سی میں لے جائے گا نرکوں میں اور پھر تمہاری اچھی طرح سے پٹھائی بتاؤ کس سے براس نہ کرو گے کونہ بچانے والا کوئی تمہاری اس آواز کو کوئی سنے گا وہ جانتے ہی نہیں کہا گے اور اس کے اوبر میں یہ دوری دسا ہو رہی ہے اس لیے مات ما جو اب آتے ہیں وہ اسی دن کو جیو آتما کو جہا لے نام کے ساتھ ابھی آپ نام جانتے ہی نہیں نام جو بولتا ہو نام آواز دیتا ہے کہتا بھائی ہم تو تم کو بلا رہے تو ہماری آواز کو سنتے ہی نہیں ہو اور جب سننے لگو تو آواز دینے لگے اور سب تمہاری آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ پرگٹ ہو جائے اور سب کہو ہم کو ایسی عدود باڑی جو ہم نے کبھی کلپران بھی کہ یہ ہم کو سننے کو ملے گا اور وہ ملے لگی تب اس کو مطلب یہ آنند برستا ہے اور دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور وہ ایک طرف رہے سویلا نہیں سکتا کوئی بی 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 جب سچی تی سچا رہ تھا سچی چیز ملی جی بات جو جو گئی اور آنند لے رہی تو اس کو کول موڑے گا کوئی ایک دیوی گر میں بھجن گر کی ات پت بھی گیا اور رہ گیا اب بھجن کرنے لگی اور اس کو جب ہونے لگا تو کہ کیا کرتی ڈونگ ہم ڈونگ نہیں کرتے تو چلے جاؤ جو ہم کو بلا تم ہی لے ہم کو تم اپنی بودی سمجھت دو ہم چھوڑ نہیں سکتے تم ابھی چلے جاؤ کو 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 نہیں اگر تم کو کچھ لینا چلے جاؤ اور جا کے لی ہم کو لگا وہ کو جائے گا وہ کو اگر ہمارے لئے دروازے کھلا تو تم لئے کھلا رہے گا تب چپ ہو گیا چپ ہو گیا تو کوئی ستنگی آیا نے کہا اسے بولا بولا نہیں تیرا بڑا بھاری دکسان ہو جا جا یہ تو فرمار کی دولت مل لئی ہے یہ تیری بات کیا سنے گی کہ کچھ نہیں سنے گی اس کے اگر برنس چڑھ گیا تو کہنے کا مطلب یہ دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف وہ اہلا دکھتا جب دیکھ رہا ستی ست دیکھ رہا ہو جالے پہ کھڑ ہو کر گی تو کوئی دکھ دیکھ سکتا ہے آت تو میرے کلب میں ہو آ جن اس میں یہ ہو گا ہے ہو کچھ نہیں اسی میں بات ہو ہے اور وہ دیکھ رہا بچھر ہے کھل گئی کھل گئی کھل گئی کھل گئی تمہیں پندہ بیس دن لگ کر کھل بھی تمہاری ہاں اور کان کھو جائے کون موڑے گا اس لئے مہات 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 جو دیتے ہیں تمہارے بھلے کے لئے دیتے ہم دوست سب ہستانوں پر جتنے بھی لوگ ہستانی ہیں ان کافلے والوں سے کہا کہ تم میدان میں نہیں بیٹھو گے تم اپنی گاریوں کے پاس دور رہو گے وہاں بیٹھ کے سنو گاریوں کے پاس میدان میں ہستانی جنتہ کو آنے دیں گے ان سب لوگوں نے پورا پورا پالنس گیا ہستانی جنتہ کو پورا موقع دیا اور اتنی جنتہ آئی سب ہستانوں پر اتنی آئی کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک یہ ساری جنتگی ہو گئی ہمارے سامنے کبھی ایسا نہیں ملا اور یہ مطلب آگے بھی نہیں ملا جا دیکھ بھئی جا دیکھ بھئی سب یہ ہم یہ ہی کہ رہی آج چوتیس دن چوتیس دن ہم نے چھوڑا نہیں بورا مطلب یہ دے گی آگرہ سے شروع گیا ہتھی آباد اور پھر اڑھے نا گوالی اور بھینڈ دھتیا چلے گئے ٹھیکم گار چھتر پر دمو پنہ کھٹنی آپ کے مطلب مہی میر تتنا ریمہ سیڈول سیڈی یہ ساب کتنا بھی کیا دو تین سیر چھوڑ کر بھاگے ساب دیا بھاگا تھے اور کہاں جنت آئی وہ کسی کو پتا نہیں کیسے بھاگ کے آئی یعنی یہ کسی کو نہیں مانو کہ دم سے سمجھ سے چار بجے کہ پہلے ایک دم بھر گیا جیسے ہی بھر گیا اسی طرح سے کئی بھی کوئی چیز کھالی دیں اور یہ ہمارے جو ساتھ سابلے والے یہ ان کو یہ نہیں تھا کہ بابا جی نے کہا کہ ہم تم کو دکھائیں گے یہ نہیں تھا اب یہ چکر میں تو ان کا تن ان کا من ان کا دن اب کی بار سم سابل ہو گیا اور کسی یہ پہنچ کہ میں دوڑا کر رہا ہوں میں مطلب ساتھ ساتھ اور یہاں جبی میں لیٹا ہوں اور مطلب یہ ہے کہ کئی پانی نہیں ہے تو کئی پیڑ نہیں ہے اس طرح سے اور یہ اگڑا لگے رہے چھوڑا کسی نہیں یہ برابت چھوزی دن اہمی مطلب کل تک چلتے رہے آج گئے رہے میں تو صبح پانچ بجے نکل جاتے سب چلے جاتے تین بجے گھنٹی بچتی ہے سب ناد ہو کر کے دو تیار ہو کر کے مسجد کریں تو یہ تو میں آنے آپ کو سوچھم اور جو جو باتیں وہاں کی وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے ان کی بات تو سنیے یہ جو ہے یہ جو آئے گے آپ ہم کے کیا پوچھتے ہو یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ بھی سکوشی ہے تو اس لیے چیز کہ ہم گیوار لوگوں کو ملا بہت لوگوں کا لاغ ہوا پائدہ ہوا ایک آدمی آیا بندوق لے کر کے کہ ہم ڈکے تھے تو ہم نے کہا بھائی تم کوئی بھی ہم تین تک کوئی مطلب نہیں لیکن آج سر سر تھو کہہ لگے میں اسی لیے آیا اور میں بندوق لے کر کے جاتا ہوں کھالی میں کہوں گا کچھ نہیں ایسے گھما دوں گا تو یہاں سب آ جائیں گے ہم نے کہا نہیں ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانا آپ یہی بیٹھے رو وہ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے یہی بیٹھے رو اور پھر ان کو دیکھنا یہاں ایسا نہیں بت کرو کہ ہم چلے جائیں گے تو ہماری وجہ سے آئے نہیں آمد جاؤ کھلے گا اچھی بات تمہارا اور ایک دام سے جب بھیڑ آئی تو ہم نے کہا پوچھا ہوں ان سے ہم نے تمہاری وجہ سے آئے تم گئے تھے بلالے چلے ہم نے گئے تو پھر کیسے آئے تم ہی سر کے مطلب کھام میں دھگلندالی کیسے کر سکتے ہو یہاں تو کہہ لگے یہ بندوق رکھیں آباد سے ایک کام کمیٹی کرو جب ستنکتو لیا اور اس کو نام دان دیا اور بتایا تو ذکر لگے یہ بندوق دری آپ نہیں کرنا نہیں تو ایسے بندوق دکھایا تو بتائیے آپ لوگ جو ہے آپ نے دوسکرم کو جب سمجھ آتی ہے دیا ہوتی ہے سر جوگ نوز آتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بہت چھوڑا ایک دو کرونو آج میں نے جو کرناٹک میں جو دھوڑا کیا وہ اسی طرح سے بھی کرناٹک میں کابلا گیا تو دو جلے چھوڑے ہیں وہ بھی چلتے میں ایک گاؤں پڑ گیا تھا لیکن باقی سب جلے کی پورے دو جلے چھوڑے اس میں ایک کونے پر ایک گاؤں پڑ گیا تو میں دو جنگل کو مانتا ہوں ایسا سگن دوڑا کیا کہ وہ بچا کوئی نہیں جتنے لوگ سب چھوڑے آئے تو یہ جو کیا ہے سب جگہ پر تو آپ خود مانتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تو اس لیے یہ جیو آتما ادھر بیٹھی ہے یہ اس کا نجھگاڑ ہے اور وہ سہن ہے بہت سہد ہے بہت آسان ہے سرل ہے اور کل جگ میں نام کو جلدی دے یعنی جگاؤ اور اس کو سننے لگو اس کو پکڑو تو گائے گائے نہ اترے پارا جب اس کو پکڑو گے نام کو آواز کو پکڑو گے سب دو پکڑو گے ساونڈ کے پکڑو گے وہ واجہ بج رہے اس کو پکڑو گے گھنٹے اور گھڑی آل تمہارے مندروں کی مندر میں یہ گھماسان بج رہا جب وہ سننے لگو گے تو یہ سب ہو جاؤ یہ سب گھماسان بج رہا یہ مندر ہے اے بچے بچیوں مندر ہے یہ پورتوں کا دیویوں کا مندر ہے اس میں بیٹھ کر کے چوبی سو گھنٹے گھڑی آل گھنٹے گھڑی آل تمام جانج مجیگا اور تمام آردھی اور کرتن چوبی سو گھنٹے یعنی دیو باڑی اور اس کی برمباڑی یہ آیتیں اور کلما تمام ہوتا رہتا ادھر جب تھوڑا منجن کرو اس کا تو رگڑ سے ساپ ہو جائے ارے وہ سورج جو جیو آتنا اس کی ہانس نکلے آئے جو اس کی بند ہو گئی وہ برکہ مل چھوٹ جائے اور وہ ساپ نکلے آئے تو اتنے اتنی روسری ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ سورج کی روسری کچھ نہیں یہ تو گرم ہے اس کی روسری بہت ٹھنٹی بہت ٹھنٹی لیکن ہے گتری ایک بالو کا کنوس کے لاکھ ٹھوڑے کر دیا جا اس سے بھی سورج چھوٹ گیا اس لئے سرین میں حالے میں کیسے آ سکتی کیونکہ سرین کے اندر تو ہے نہیں یہ تو ماتماؤں نے اس کو برامت دیا جب انہوں نے اس کو برامت کر رہی ہے تب اسے بالو ہوا نہیں تو سب کو لوگ ہو گیا راتہ ہی شتو گندہ لوگ ہو گیا اس لئے خلجو کے والے نام کو پکڑو چلو گھر آواز ہے یہ نہیں کہ موزے کہتے ہیں کہ کوئی نام کو کچھ کہو کہ کریں تو اس سے نہیں اندر میں جیو آتما اس کو سنو پکڑو چڑو اور چلو گھر پہنچو اس سے نہیں اس وقت گاہ نگاہ کے لیتے اس سے کام نہیں اندر تمہارے پاس ہو رہا دروازے تو آپ نہیں کسی کو معلوم تو کوئی کیا در ہے آپ تو ہم بتا کر کے آئے دو لوگ یہاں ابھی آئے کرنا ٹکتے بھی آئے مہارات پھر آئے چلو ستن سنے آگے دو جن کئی مل جائے ایک ہی دن کا مل جائے ستن دو ہی گھنٹے کا مل جائے لوڈ جائیں گے تو اتنی دور سے آئے اور ایک در رہے تو آپس چلے دو اپنا صحبات دوچ سے کہ ہم کو در تن ہو گیا اور ہم کو ستن مل جائے اور ان کو ملا جب اپنات کر رہے تو تو دھوڑے گئی اس لئے آپ بڑے سوڑا کر رہے بہت اتن باگ آپ کا جا گیا کہ ستن بھی آپ کو ابھی تو ہم نے کچھ نہیں سنایا آپ کو صرف سنگے دیئے سن سنانے میں تھوڑا سا سننے والا جو ہوگا تھوڑا ٹھر کے سنے گا کیونکہ اگر ستن سنائے تو حجم نہیں ہوگا بچہ جو بیٹھا ہے ایک بچہ آٹھ میں دس میں پڑھ رہا اس کو اگر بی اے میں کی کتاب بتائیے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا یہ دیات بات ہے یہ مطلب یہ اندر اندر کا راج ہے ریس ہے اس کو اگر سنہ نہیں لگے اور آپ نے کمی سنا نہیں تو آپ کے والوں میں ایسے بیٹھے رہے تو اتنی بات کہی گئی اتنی آپ اس کو حجم کر رہے اور تو پکڑ رہے اتنا آپ کے سامنے کہا جیدہ نہیں جیدہ نہیں کچھ کہا یہ کسی بے پاس نہیں کبھی تو میں کہتا ہوں کہ بھئی گھر بار چھوڑنا نہیں یہ گھری میں پارو گھری میں کر لو گھری میں گھاٹ ڈھونڈ لو گھاٹ میں بہر جاؤں تورکتہ مجھن کرو آگ کھول لو کان کھول لو گھری میں نام پکڑ لو اور گھری سے رہ کر کے پارو جاؤں نگا جاؤں اپنے دیس میں لیکن یہ دمجھ کر کہ میں باہر جاؤں گا بھجن کرو تو بھجن نہیں ہو سکتا بال بچے کام دھام چھوڑ کر کے گھر کے بعد چلے جاؤ گے تم کو کبھی پروات میں ملے گئے اسے ہی دو گھر بیٹھے ملے گا راکتہ بھی ملے گا بتانے بالا ملے گا اور کرانے والے اور راکتے برسل سونا تو کام بن جائے گا تو میں تو بیٹھ گیا تھا کہ صبح کیوں خراب پھرنے کیا جائے کچھ ان کو سنایا جائے کچھ سنا دیا جائے تو آپ اتنی بات ہماری جگڑ کے پکڑ کے رکھو کہ جو بھی کرم کرو گے اچھا پورا تو اچھے گا تو آپ کو پھر پہلے نہیں ملے گا اس کو سمجھ دو کہ جیسے پنگ کیا اور پاپ کیا تو پنگ کا پھر پہلے نہیں ملے گا جمع رہے گا پہلے جو آپ نے پاپ کیا ہے اس کو پہلے بھوگو اسی طرح پہلے چاہے وہ پزن پنچی میں لے جائے کیڑوں میں لے جائے جل کے چیجوں میں لے جائے چاہے نرکوں میں لے جائے وہ پہلے بھوگ رہا ہے اور جب وہاں کٹ جائے تب پھر آ کر کے پھر آپ کو یہ پنگ عمل ملے گا حساب کرنے والا جتنے آجازی دیئے اور بہت حسیار اس نے کتنے جگہوں تک آراد نہ کیے سمیں لگایا اور مالک کو خوش کیا خوش ہو گیا اس نے یہ سب اتنا بردال بھانگا تو مالک نے دے دیا مالک کو کیا ان کی موچ تھی اچھا دی کہ ایسا بہتار کر دیں تو بہتار کیا ایسا نہیں کہ مالک سمجھتے نہیں سمجھتے دیں ان جیو آدموں کے لئے تو رات تھا آنے اور جانے کا رکھا ان کے لئے نہیں رکھا جو پہلے سولہ کو بھیجا ان کے لئے نہیں وہ نہیں جاتے تھے جب ماں پر لے آتی ہے ماں پر لے آئی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی صادق وہ تو پہلے چل دیں گے نکل جائے گے پھر اس کے بعد میں جو کن ناتمہ ہوتی ہے صبح کرم کرتی دیں کوئی کوئی کن میں سے وہ چلی جائے گے کن ناتمہ نکل جائے گے پھر یہاں پرتھوی میں آپ کو اناج نہیں ملے گا پیڑوں پر پتھے نہیں ملے گے کیا اناج نہیں ملے تو پتھے کہا جندہ رہ جائیں گے تو پتھے خدم جانمنوں کے لئے کوئی چارہ نہیں ملے گا تو تڑپ تڑپ کر کے تڑپ تڑپ کر کے تڑپ کر کے بڑا دکھت درست ہوتا ہے ردن والا ایسے تڑپ تڑپ کر گیا موگا پا جائے گی تو اس طریقے اپنے بچے کو کار کے کھا جائے گی موگا مل گیا اور پتی سو گیا ہے تو اس کو کار دیں گے اور اسی کا بانس کھا جائے گی یہ آدمی پا جائے گا اس طریقے کار دیں گے اس ملت میں کچھ نہیں یہ آل لیتا ہے تو یہ تڑپ تڑپ کر کے تڑپ تڑپ کر کے یہ یہ بطر پاڑ جتنے بھی ہیں جب وہ صدق بابند کرتا ہے تو بھرکر ایسے راک ایک دم سے سارا جل مخ پورا کا پورا تو جتنے بھی بطر بھی ہے جل میں جیم رہتے دیں اب اتنے تو تھل کے جیو جل میں چلے تو تڑپ تڑپ گئے تڑپ تڑپ کر کے ان کو کوئی آدھات تو ملا نہیں پانی سے باہر جانے کا پانی ہو گیا جلی ہو گیا کوئی آدمی نہیں کوئی جانور نہیں تب پتھر جتنے بھی جوید یہ جو کچھ بھی ہیں آپ گل کر کے رانگ تب پھر پورے سارے سندھار اور پھر کیا ہوا کہ آگنی نے پانی کو سوکا تو نیچے جلے بھی پانی جیو ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر کے تڑپ تڑپ کر کے تڑپ گڑ کے تڑپتے ہیں کس طرح سے تڑپتے ہیں وہ مطلبی ہے کہ اکتریل کم پائے بہن جب پورا جل سکتے ہیں اوٹ چلا وہاں سے سرد بند کیا تو اوٹ چلا دیر کیا لگتی ہے غورن بھائیو نے اگنی کو سکا اور بھائیو کو آگراہ سے آگراہ سے آدیا مہتک نیر سویٹ لیا پھر اوپر میں یہ سرد رہے اہلے مطلب ہے خدا نے سمیٹا اس کے بعد میں بھرم نے ایسے سمٹھتے ہوئے سام چل جاتے ہیں کسی کو پتہ نیا کچھ نہیں رہتا یہ آئے ہاتھ میں آتا ہے لیکن سمیں دیر میں آتا ہے آپ کو تو معلوم نہیں ہے یہ بات جرور ہے کہ جتنے بھی نرک کے جیو چورا تھی اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا کرس ہوتا ہے کہ وہ سب اسی میں بھوکا لیا جاتا ہے تو ان کا اثر ہی چھوٹ ہے اتنی اتنی یاد سر ہوتا ہے جو کہیں نہیں جا سکتے لیکن جا سکتے ہیں کرم جب بھوک لیتے ہوتا ہے یہ سب کسا ہے میٹھے یہ سب دھلا رہا ہے جل پھوڑ گیا جل پھوڑ گیا اگنی نے اگنی کو بھائی نوائی کو کھا ایسے اتنی تمرتا چلا جاتا ہے کچھ نہیں بچتا اور کب پھر بچتار ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جاتا یہ کچھ نہیں اس لیے جو مہا پرتوں نے دیکھا ہے کہ مہا پرتوں نے دیکھا ہے اسی وہ فقیروں نے دیکھا کہ قیامت قبائی کی ملو اس کو قیامت کہتے ہیں اپنے مہا پر لے جاتے ہیں جب بچتار ہوگا تو اس کا سمیں بچت ہے کہ اتنے دن کے بعد میں مہا پرتوں نے دیکھا ہے لیکن دل لگتی ہے آپ نے تو یہ کبھی سنا نہیں کہ اتنے دن کے بعد تم دعایا دوسرے کی چیز لے کر بیٹھے ہو چلارے ہو ہماری ہماری وہ گوکالی دے رہے اور وہ تم سے چلے گا سب لے لے گا اور یاد در رکھوالے گا جاؤ جاؤ ہمارے حساب ہو جائے گا بچا بس تمہارا کچھ نہیں ہے تمہیں دے روتے گئے اور روتے جاؤ گے اور رو رہے ہو ابھی رو رہے ہیں اور روتے ہوئے ہیں جب پیدا ہوئے تو روتے ہوئے ہیں آپ نے در رو رہے ہیں اور جانے کے بعد تمہارا رونا کب بس گا دوسرے کی چیز کو آپ پکڑھو گے تو رو نہیں پڑے گا آپ نے دھریڑی اپنا نہیں دھریڑی اپنا نہیں دھریڑی اپنا نہیں دھریڑی اپنا نہیں دھریڑی جاؤ لے گا جیو آتمہ کو یہ پڑھا تمہارا لے گا تو آپ کا کبھے اگر آپ کا ہوتا پلدوڑ کے بچہ بچا لیتا اب آپ کو ماں کو بچا لیتا پتری کو بچا لیتا اتنی دور ایزادی پتری کو بچا لیتا بہا